موسیقی دھرکی سے خبر شاند کریں کیا دھرکی نیجو کمپنی اینگرو خار فیکٹری نے زہر کے زیوہ آپ کو اور فیسلٹی دی دھرکی کی عوام اپنے حق کی خاطر جاغو ہمارے شہر دھرکی میں اینگرو خار کمپنی لگتے وقت معایدہ کیا گیا تھا کہ اس کمپنی سے نکلنے والے زہر سے آس پاس کے علاقے کی عوام کا کافی نقصان ہوا اس سے لیے یہ نیجو کمپنیاں دس کلومیٹر کے پاس تاک علاقے کی عوام کو روڈ راسے بنا کر دے گی روڈ راسوں کی صفائی روزانہ کی بنیادوں پر کرے گی میٹھے پانی کا پلانٹ بھی لگا کر دے گی علاقے والوں کو بیلی کم سے کم ریٹ پر ملے گی ہر مرز کی بڑی سے بڑی بیماری کے لیے ہسپیٹل بھی بنا کر دے گی اور اپنے ہمسائوں کو نوکریاں بھی فراہم کرے گی مگر بدقسمتی کہ جب سے اینگرو خار کمپنی بنی تو آپ کو اپنا حق روڈ راستے بنوا کر دے میٹھے پانی کا پلانٹ لگا کر دے ایبیٹائٹر سی بھی کی ہسپیٹل بنا کر دے بیلی کم ریٹ پر آپ کو دی جائے صرف ذہر کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملا پاکستان پیپلز پارٹی زلہ گھوٹکی میں باپ علی کان لونڈ کی نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی زلہ گھوٹکی حاجی داتن کان مہر کی راشگاہ اور مہر ہاؤس ڈاڑکی میں آمد جنرل سیکرٹی پاکستان پیپلز پارٹی زلہ گھوٹکی سکندر علی لاکھوں ٹائپ ٹی انفارمیشن سیکرٹی عبدالمجید لاکھوں تلقہ صدر پاکستان پیپلز پارٹی دھرکی میابدو رشید احمد قادی جنرل سیکرٹی رشید احمد بھٹو سٹی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی دھرکی اور ندیم حسین اور تیگر اہتہ داران بھی موجود تھے خبر شامل کرتے ہیں حویلی لکھا سے تفضیلات کے مطابق ساتھ ماہ قبل گٹر میں کرنے والا دس سالہ بچے کی لاش برامزنا ہونے پر بلزیا کے ہیڈ کلرک بابر عبداللہ کو پولیستانہ حویلی لکھا نے گرفتار کیا اس سے بلزیا عملے کا کہنا ہے کہ پولیس حویلی لکھا کی ہمارے خلاف یک طرفہ کروائی کر رہی ہے اس وجہ سے منسپل کمیٹری حویلی لکھا کی عملہ نے آج سے گیر مہینہ مدت کے لیے اٹھال کر دی اور پولیس کے خلاف شدید نعرے پاچی کی دیبالپور سرخی سید انسٹائن کالونی میں دندہار چوری کی واردہ تہلے خانہ کی گیر موجود کی میں نامالوم چور گھر کے تالے توڑ کر داکھل ہوئے اور نکتی اور قیمتی سمان لے اڑے تحصیل ہیڈگوارٹر دیبالپور کے انوکھے کارنا میں پانچ سے شہ سالہ بچے کے ساتھ جانوروں جیسا ستلوق کیا گیا شہزاد نامی عبداللہ ٹاؤن کے رہاشی ہیں جس کا بیٹا گھر میں کھیلتے ہوئے کافی زخمی ہوا بچے کے ہاتھ کی تین انگلیاں پوری طرح متاثر ہوئیں اس کی وجہ سے اس بچے کو قریبی چیشکیو ہوسپیٹر دیبالپور میں لائے گیا جہاں پر تمام عملہ ہوسپیٹر کا موجود ہونے کی باوجود بچے کے ساتھ جنوروں جیسا ستلوق کیا گیا پانچ سے بچے کو ایک زیرو سلک کے ساتھ ٹانکے لگائے گئے یہ تھاگہ جسم کے سب سے سخترین حصے پر استعمال کیا جاتا ہے اس موٹے تھاگے سے پھول جیسے بچے کی ایک انگلی کو بیرہمی سے ٹانکہ لگا دیا گیا جبکہ باقی دونوں انگلیوں کے سخم ویسے ہی کلے چھوڑ کر پٹی لگا دی گئی شیخ اپورا پاکستان پیپلس پارٹی کے سینر شبائی نائب ستر شدری اسلام گل کی شبائی قیادت کے ہمراہ شیخ اپورا کا دورہ جہاں وہ زیلی سیکریئٹ پہنچے اور پارٹی ونگز کے اوہدہ داران سے ٹکر ہولڈر سے اور پارٹی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں ہوئیں چھوڑری اسلام گل نے پی ٹی ایم لاہور چلسے کے حوالے سے زیلی رہنماؤں کے کچھ جلسے میں بھر بھر شرکت کی حدا جاری کی اس موقع بھر ان کے ہمراہ جعوید اکبر جوگر چھوڑری خالق عزیز اور دیگر احباب بھی موجود تھے گوزپور احساس کفالت پروگرام نے آنے والی رقم ہائر اسکینڈری سکول گوزپور میں جو کیمپ لگائے تھا ڈیوائس ہولڈر معمول کے مطابق کام کر رہے تھے تو اجانک ایسی کنکوٹ مونس راہوچو کا کیمپ کا فلمی ویلن کی طرح انٹری ڈیوائس ہولڈر معمول کے مطابق اپنا کام کر رہے تھے ایسی کنکوٹ نے ڈیوائس ہولڈر سے اس طرح رشوت طلب کی کہ جیسے حقیقی فلمی ویلن ہو ڈیوائس ہولڈر نے رشوت دینے سے انکار کر دیا تو ایسی کنکوٹ مونس راہو جو نے پولیس کو گلادہ فرنچائز انچار جلدہ سومرو کے بھائی عبداللہ سومرو کے ساتھ دو ایجنٹوں کو پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا ویہاڑی شہر اور گردن واہ میں کبھی ہلکی کبھی تیز بارش کا سزلہ جاری بارش سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا شہر اور گردن واہ میں کبھی ہلکی کبھی تیز بارش کا سزلہ جاری سرد اور تیز ہواہیں شننے لگیں شیخ خبرہ میال پاکستان پریویٹ سکول مینجمنٹ ایسوسییشن پاکستان ایپسما کے سینٹر نائب صدر پنجاب ازاز احمد خان کاکر کی زیر استدارت تمام سکول کالجز اور اکیڈمیز کا تعلیم بچاؤ مارچ کا اینکار جس میں تمام پریویٹ سکول کالجز اکیڈمیز کی اسازہ کی قصیت تعداد نشکت کی مارچ کا مقصد تعلیمی داروں کی بندشت پر حکومتی اقدامات پر ادم اعتماد تھا اوگاڑا کی قصبہ سکھ پر کے نواہی گاؤں میں جنورو کے باڑے کی چھت تعمیر کرنے کے دوران خاتون اور مرد زخمی ہو گئے کالر کے مطابق دیپالپور کے نواہی گاؤں شاہ یکہ چوانڈی میں جنورو کے باڑے کی چھت تعمیر کرنے کے دوران گر گئی حاصل کی نتیجہ میں شت پر کاؤں کرنے والے مرد اور خاتون زخمی ہو گئے اطلاع ملی پر ایسکی ورمین ٹوٹو دیپالپور کی ایمبولنس سے فوری طور پر جائے حاصل پر پہنچ گئے شیخ پورا اپنوں سے ملانی کا سسلا جاری شیخ پورا دو روز قبل فیروز ورٹوان سے دو کم سن بہنی لاپتہ ہوئی تھی والدین بچیاں لاپتہ ہونے پر کم سے نٹھال پولیس نے شجابہ سے دونوں بچیاں تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیں ڈیپیو گلام مبشر میکن کی تھانا بھیکی پولیس کو شاباز سہیوال ڈیسک پولیس آفیسر امیر تیمور خان کا معمولی رنجز پر فائرنگ سے تین ساگے بھائیوں کے قتل پر نوٹس مقدمہ درش مرکزی ملزم گرفتار سہیوال تھانا سادر شیشہ وطنی کے نواہی گاؤں تیرہ کیارہ ایل میں تین ساگے بھائیوں کے قتل پر ڈیپیو سہیوال امیر تیمور خان کے نوٹس پر فوراں مقدمہ درش کر کے پولیس تھانا سادر شیشہ وطنی نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا بقیہ ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا جائے تھا پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی الماروف غوث آزم کی یاد میں ٹنڈولا یاد میں عظمت اولیہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی الماروف غوث آزم کی یاد میں شہیواز کالونی ٹنڈولا یاد میں عظمت اولیہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مہمانک خصوصی ولی کامل علامہ رب نواز ہنفی نے کہا کہ اولیہ کرام نے اسلام کی سربلندی کے لیے دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ دیا تھا خواجہ امین الدین ششتی کی دعوت سے نوے لاکھ ہندو برادری کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ازاد کشمیر بھر میں جو طرح آپ دیکھ رہے ہیں برہباری کا سلسلہ جاری ہے ہر طرف برف نیل سفے شادر اور ڈی دوسر جانب اس شدید برہباری میں شادیوں کا رش لگا ہوا ہے پادی نیلا میں خون جمع دینے والی سے شدید سخت سردی میں شادیوں کا سیزن جاری ہے لوگ اس ٹھنڈ میں بھی شادی والے گھروں میں جانا فخر سمجھ رہے ہیں کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا نے کمپنی بھاگ اور آئیشہ پارک کا بیزر کیا اور اس کے بعد تیسی آفیس میں میٹنگ ہوئی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا حسگر علی چوہیہ نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان کی کلین اینڈ گرین پاکستان کے خواب کو عملی جوامہ پہنانے کے لیے دن رات کوششوں ہیں اور انشاءاللہ دس سے پندران روز میں کمپنی بھاگ اور آئیشہ بھاگ کی تازین و آرائش مکمل کر دی جائے کی کنکورٹ گوزپور روڈ انڈرس ہائیوے دوبائی اسٹاب کے مقام پر موٹ سائیکل اور سزوکی پیک اپ میں تسادم ہوا ایک ہی خاندان کے دو افراج جانبک ایک بجہ زخمی ہوا کنکورٹ گوزپور روڈ انڈرس ہائیوے دوبائی اسٹاب کے مقام پر سزوکی پیک اپ اور روڈ سائیکل میں تسادم سے ایک ہی خاندان کے دو افراج جانبک ہو گئے جبکہ ایک بچہ زخمی ہوا ٹنڈو آدم شہر میں ٹرائفک کا نظام نرجوائی تجاوزات گیر قانونی پارکنگ ان ترزامیہ کی لاپروائی کی وجہ سے درہم برہم ہو چکا ٹنڈو آدم ٹرائفک کی وجہ سے عوام پریشان خواتین بچوں پوڑوں کا پیدل چلنا دشوار ٹنڈو آدم ٹرائفک پولیس ایلکار روزانہ پچھا سے سو روپے چنگچی رکشا اور ٹھیلے والوں سے وصول کرتے ہیں ٹنڈو آدم کی سیاسی سماجی حلقوں اور سیول سسائٹی کا گیر قانونی تجاوزات ٹرائفک پولیس افران کے ششم پوشی رسویسٹر کھوری کی غلاف افرانی بالا سے نوٹس کا مطالبہ ویہاڑی میں انتظامیہ کی مبینہ نا اہلی کے وجہ سے پارک اجڑنے لگے کانیوال روڈ پر بنا جانے والا فیملی پارک اپنی داستان خود سنانے لگا ویہاڑی میں انتظامیہ کی ادم دلچسپی اور مبینہ نا اہلی کے وجہ سے شہر کے پارک اجڑنے لگے کانیوال روڈ 9.11 ویو بی کا واحد فیملی پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا شہریوں نے کہا کہ انتظامیہ شہر میں موجود کس بھی پارک کی دیکھ پال نہیں کر رہی مارے ہاں وائے فیملی پارک ہے جہاں بچے کھیلنے اور قواتین واغ کرنے سے پرشان ہیں پارک میں لگائے جانے والے جھولے تک کھٹوٹ چکے ہیں جبکہ ہزاروں روپے سے لگائے جانے والے پودے بھی سوک چکے ہیں شہریوں نے مزید کہا کہ محلے والے بھی سارا کڑا کرکٹ پارک میں پھینکتے ہیں ویہاڑی نوائی علاقہ تھانا لڈڈن کی حدود بابا نادرولی میں گیرت کے نام پر شہر نے بیوی کو قتل کا ڈھالا ساس کو ٹوکا کے وار کر کے شدید سکمی کر دیا پولیس نے ملزم کو آلائے قتل سمیت گرفتار کر لیا ویہاڑی کے علاقہ تھانا لڈڈن کی حدود بابا نادرولی میں ملزم لیا قتلی نے نجایت تالگات کے شبہ پر اپنی بیوی آسیا بیوی کو ٹوکا کے وار کر کے قتل کا ڈھالا ساس سکرہ بیوی کو شدید سکمی کر دیا پورے ملکی درہان ٹینڈول آئی آر میں بھی ورڈ اینڈ کررپشن ڈے منعایا ہے ایڈیشنل دیپٹی کمیشنر ون ٹینڈول آئی آر مرتضا شاہ ڈڈاڈا ہی بلدیا حال ٹینڈول آئی آر سے ایک آگاہی ریلی نکالی گئی اس اگاہی ریلی میں اسیسٹن کمیشنر ٹرنٹوالا یار سونو خان شاڑیو ایڈمینسٹریٹر بلزیہ ٹرنٹوالا یار اکتر علی شیخ سرکر افیسر انڈی کورپشن اسٹیبلشمنٹ ٹرنٹوالا یار محمد اسلم شیخ دیگر محکموں کے ذلی افسران اساسا موزد شہریوں مقامی صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی انجمت آجران کریانہ مرچنٹ ایسوسیشن نے انسیل انتظامی کی طرف سے دکانوں کو سیل کرنے جرمانی کرنے کے خلاف شیٹر ٹاؤن ہر تالگر کی اعتجاجی مظاہرہ کیا اور ذلی انتظامیوں کے ناروہ سلوک کے خلاف نارے بھازی بھی کی گئے اس موقع پر تاجروں کے بڑی تعداد موجود تھی اعتجاجی مظاہرہ کے دوران تاجروں نے الزام آئد کیا کہ حکومت کی طرف سے ملنے والی چینی مہنگی شعب کے مارکیٹ سے ملنے والی چینی سستی اور عوام کی پسندیدہ ہے اور اگر مارکیٹ والی چینی فروت کرتے ہیں تو اسیسٹر کمیشنر ہمیں جرمانہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہماری دکانوں کو سیل بھی کر دیتے ہیں مٹھاری دو ماہ قبل ٹھنڈو الائیار سے پولیسرار طور پر گم ہونے والے نوجوان کی بازیابی کے لیے چالیس سید سائد برادریوں کا الہٹنو ساند میں ہنگامی اجلاس ایس ایس پی ٹھنڈو الائیار کو پھر تک نوجوان عیصہ ساند بازیاب کروانی کالچی میٹیم تفصیلہ کی مطابق دو ماہ قبل ٹھنڈو الائیار سے اگواہ ہونے والے عیصہ ساند کی بازیابی کے لیے مٹھاری کے قریب گاؤں الہٹنو ساند میں چالیسے زائد برادیوں کا ہنگامی اجلاس علاقے کے معزز غلام نبی ساند اور آورش ساند کی سوراہی میں اجلاس ہوا مٹھاری پیٹھے الف کے الیکشن میں ریکارڈ کرپشن ہوئی الیکشن کو نہیں مانتے الیکشن کمیٹی کے ممبران مخالفین سے ملے ہیں پیٹھے الف میں جس مقصد کے لیے بنائے گی اس مقصد کو الٹرا کر دیا گیا تنظیم میں جبری فیسٹے نہیں مانتے پیٹھے الف کے آئین کو بحال کی اجائے سیدھ انار ادھین شاہ کا بیان